پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسری جماعت کے طلب وطالبات کے لئے یہاں پہ آج ہمارا موضوع ہے پیارے بچوں یہاں پہ ہمارا موضوع ہے ربائی شہری سنف ہے ربائی سے کیا اور ربائی رباس سے مشتق ہے آپ نے پڑھا ہے تین بار چار چوتھی بار میں آپ کو یہاں پہ اس پہ لیکچہ دینے جا رہا ہوں ربائی رباس سے مشتق ہے جس کے معنی چار کے ہیں سنفی ربائی چار مصروں والی نظم ہوتی ہے جس کا پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم کافیہ ہوتا ہے اگر تیسرے مصرہ بھی ہم کافیہ ہوتا تو کوئی پابندے نہیں کوئی حرج نہیں اور ربائی کا جو تیسرے مصرہ ہوتا ہے وہ زوردار ہوتا ہے جتنا وہ زوردار ہوتا ہے اتنی ربائی کامیاب تصور کی جاتی ہے اور عام طور پر ربائی میں حکی مانا اور عاشقانہ مضامین بیان کیا جاتے ہیں یعنی حکی مانا اور عاشقانہ مضامین بیان کیا جاتے ہیں اور اس ربائی کا آگاز سب سے پہلے یہ ایران کے ایک شاعر رودکی نے کیا ہے اور اس نے اس کی آوزار اور اس کے بہور مقرر کیے ہیں اور یہ پھر خارسی کے اثر سے ہماری اردو عدم میں آئی جب ذہن میں آیا ہوگا ربائی رباس سے مشتق ہے جس کے معنی عربی ربز ہے یعنی اس کا معنی چار کے ہیں اور ربائی چار مصروں والی نظم ہوتی ہے جس میں پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہمکافیہ ہوتا ہے اگر تیسرا مصرہ بھی ہمکافیہ ہوتا ہے کوئی پابندی نہیں اور تیسرا مصرہ سب سے زیادہ زوردار ہوتا ہے جتنا وہ زوردار ہوتا ہے اتنی ربائی زیادہ مضبوط تصور کی جاتی ہے اور ربائی کی جو ابتدہ ہے سب سے پہلے ایران کے ایک شہر ردگی نے کیا ہے اس کے بعد فارسیت ذری سے ہماری ارداد مہت کر ہوئی اور اس میں آنت ہو کر عاشقانہ اور حقیمانہ مضامین بہین کی جاتے ہیں یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم میر بغرلی نیس کا ایک ربائی ہے اس کو ہم یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ردبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فرونتی کو جگہ جا دیتا ہے کرتے ہیں تہی مگد سنا آف اپنی جو ذرف کے خالی ہے سدا دیتا ہے یہاں پر شہر نے ایک حقیقت کی طالب اشارہ کر تو یہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو ردبہ دیتا ہے تو انسان کے اندر کون سی خاصیت آ جاتی ہے انسان کے اندر آجزی آ جاتی ہے انسان کے اندر مسکینی آ جاتی ہے انسان کے اندر نرمی آ جاتی ہے اور اس نرمی کی وجہ سے ہی اس مسکینی کی وجہ سے ہی اس کا ردبہ بڑا ہو جاتا ہے یعنی انسان اپنے آپ کو نرم تصور جب کرے انسان اپنے آپ کو حقیقت جب سمجھے انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بھی بلکل کم تر سمجھے تو اس کو جان لینا چاہئے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مردبہ دیا ہے اور جو بے وکوف ہوتے ہیں اور جو احمق ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف آف کرتے ہیں اس طرح کیسے جس طرح کوئی برطن خالی ہوتا ہے وہ صدا دیتا ہے وہ آواز دیتا ہے اسی طرح جو خالی انسان ہوتا ہے وہ بھی اپنی تعریف خود بہن کرتا ہے کاشر پر سمجھے خیلی ملتی زیادہ وزن اس لیے یہاں پر شارف فرماتا ہے جسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارتبہ دیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی جو عزت دیا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے اندر آلجزی کو جگہ دیتا ہے وہ اپنے اندر فرمتی کو جگہ دیتا ہے وہ اپنے اندر مسکینی کو جگہ دیتا ہے وہ اپنے اندر نرمی کو جگہ دیتا ہے اور جو بے وکوف ہوتے ہیں جو احمق لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف خود بہن کرتے ہیں اسی طرح جس طرح کیا ہوتا ہے جس طریقے سے جو خالی برتن ہوتا ہے وہ آواز دیتا ہے اس طرح ہی ہمارک انسان ہوتے ہیں اس طرح سے بیوگوپ انسان ہوتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو سکتے ہوگا